اللہ پاک کے کرم سے تمام دوست خیریہ سے ہوں گی تو آج کے اس انڈرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک اہم معلومات شیئر کرنے جارہے ہیں کہ جتنی بھی تکنالوجیز ہیں پی ایم ایف لاہور کے تحرے جتنی بھی کورسز کروا جاتے ہیں ڈینٹل ٹیکنیشن اور ڈیسپینسر کے ریزالٹ آنونس کرنے کے بعد باقی جتنی بھی یہ کورسز رہتے ہیں جن کے ریزالٹ نہیں آیا ٹکنالوجیز کا جس میں ہوتی ہے ملٹی ہے ریڈو گرافی ہے اور اسی طرح ویکسینیٹر ہے تو ان کے ریزالٹ نہیں آیا تو اس کے ڈیلے ہونے کی وجہ کیا ہے اور یہ کب کنفرم جو ڈیٹ ہے نا ان کے ریزالٹ آنے والا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے پی ایم ایف کے حوالے سے کوئی بھی نیو اکڈوئٹ ہوگی آپ کو اس چینل پر ملے گی تمہارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو ویڈیو کرتے ہیں سٹار تو یہ اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں ینگ پیرامیٹکس اسوسییشن کے چیف آرگنائزر محمد بن سناولہ صاحب کی سٹار صاحبہ پنجاب میڈیکل فکیلٹی سے ملاقات ہوئی ہے ان کی جس میں ملاقاتی وفت میں محمد شہین فنانس سیکٹری وائی پی اے پنجاب اور آسر صاحب جسٹرکس حدر وائی پی اے بہاول پر ہم رہا تھے تو ریجسٹرار صاحبہ سے ریزلٹ کی تاخیر کی وجہ سے دریافت کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ دو ٹیکنالوجیز کے پیپرز ابھی تک چیک ہو کر واپس نہیں آئے جس کی وجہ سے یہ پیپرز جو چیک نہیں ہوئے تو ان کا ریزلٹ تاخیر کا شکار ہے اور اسی طرح فاسٹیئر کورکورس اور باقی ٹیکنالوجیز کا ریزلٹ تیار ہے صرف دو ٹیکنالوجیز کے پیپرز کا انتظار ہے جیسی پیپرز چیک آؤٹ ہو کے آتے ہیں تو پی ایم ایف لہور کی ویب سیٹ پہ ان کا ریزلٹ اپلوڈ کر دیا جائے گا اسی طرح محمد بن سناؤلہ صاحب نے ریجسٹرار صاحبہ سے کہا کہ سیکٹری صاحب نے اولڈ سکیم سے ایک ہفتے بعد نیو سکیم کا ریزلٹ جاری کرنے کی یقین دھانی کرائی تھی سیکٹری صاحب کا ٹرانسفر ہونے کی دیر تھی کہ ریزلٹ آخیر کا شکار ہو گیا اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ پریمری اینڈ سکینڈری ہیلٹ کیئر ڈپارمنٹ نے خالی سیٹو پر بھرتی کا ایڈ دیا ہے جس پر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو پندرہ اپریل ہے محمد بن سناؤلہ صاحب نے انہیں کہا کہ ریزلٹ جلد از جلد جاری کیا جائے تاکہ طالب علمو کا فیدہ ہو سکے تو یہ بات ہو رہی ہے پریمری اینڈ سکینڈری ہیلٹ کیئر ڈپارمنٹ سے جو جابز آئی ہوئی ہیں ڈینڈر ٹکنیکشن اوٹی ٹکنیشن فارمیسی ٹکنیشن ویکسینیٹر اسی طرح اور بھی جتنی ٹکنالوجیز ہیں ریڈو گرافی ہے ایمنٹی ہے تو ان کے سیریس آئی ہوئی ہیں ہر جسٹک لیول پر تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس پر تفسرہ ہوا جس پر ریجسٹرار صاحبہ نے کہا کہ پنجاب میڈیکل فیکیلٹی اپنی کوشش کر رہی ہے انہوں نے یقین دھانی کروای ہے کہ پیپرز جو رہ گئے ہیں وہ جلد از جلد مکمل کروا کر پندرہ اپریل سے پہلے ہی ریزلٹ شائع کر دیا جائے گا تو ویکسینیٹرز کے ریزلٹ اگلے مہینے شائع ہوگا اور امتیانات بھی اگلے مہینے ہوں گے یعنی ان کا جو ریزلٹ ہے ویکسینیٹرز کا مئی کے مہینے شائع ہوگا اور ان کے جو امتیانات ہیں وہ بھی اگلے مہینے ہوں گے تو یہی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے شیئر کرنے تھی جو اتھینٹنگ معلومات تھی جو ریل معلومات تھی حقیقت پر ممکنی معلومات تھی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں تو فیک نیوز سے ہم گریز کرتے ہیں اگر ہم سے بھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو برہم اربانی ہمیں بھی معاف کر دیجئے باقی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ معلومات شیئر کریں تاکہ جو اتھینٹنگ جو کنفرم معلومات ہو تو یہ کنفرم معلومات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی پرائمری اور سکینڈی ہیلکیئر ڈپارمنٹ کی طرف سے جابز آئی ہوئی ہیں تمام ٹکنالوجیز کی تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ریزلٹ دس یا بارہ اپریل تک آ جائے تاکہ وہ تمام سٹوڈینس پندھرہ اپریل سے پہلے ان کا ریزلٹ آ جائے تو لاز دیٹ ہے پندھرہ اپریل تو وہ اس جابز میں اپلائی کر سکے تو امید ہے کہ دس اپریل تک ان کا ریزلٹ آ جائے گا باقی اللہ پاک بہتر کرے گا اللہ پاک سب کو کامیاب کرے میری سب سے ہی دلی دعا ہے اللہ پاک سب کو کامیاب کرے اور اللہ پاک سب کو ترقی اور خوشحالی عطا فیر تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اگر نیو ویئرز ہے دیکھنے والے ہمارے چینل کو تو لازمی نیچے ریڈ کلٹر بٹنیں اس کو دبا لیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ